ادب کو جانا ہے اور آج ہمیں فتر ہے کہ جو نئی غزل آج ہندوستان اور پاکستان میں چل رہی ہے نئے لب و لہجے کے ساتھ ڈاکٹر بشیر بدر اس غزل کے امام ہیں ان کے لہجہ اور ان کا انداز ان کی زندگی میں خلافیت کو شکا ہے اور میں ان کو یہ کیا کہہ سکتا ہوں انہی کے دو شیروں کے ساتھ اجازت دیں تو میں انہیں ذہمت قلان دوں کہ کوئی پھول دھوب کی پتیوں میں ہرے ربن سے بنا ہوا کوئی پھول دھوب کی پتیوں میں ہرے ربن سے بنا ہوا وہ غزل کا لہجہ نیا نیا نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا اور جسے لے گئی ہے ابھی ہوا وہ ورخ تھا دل کی کتاب کا کہیں آسووں سے مٹا مٹا کہیں آسووں سے لکھا ہوا استقبال کریں اس دور کے غزل کے امام بہت شکریہ شکریہ اس بات کا بھی کہ ذاتی طور پر میں کامیاب ہو چکا ہوں کیونکہ حصول یہ ہے کہ جب مشارہ ہوتا ہے اور جب صدارت کوئی کرتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے اس کا ذمہ دار اس صدر یا اس کا نصیبہ صدر کا نصیبہ ہوتا ہے اللہ نہ کرے یہ مشارہ فیل ہو جاتا تو میرا مشارہ فیل ہو جاتا ہے اب جب کہ میرا مشارہ کامیاب ہو چکا ہے تو میں آپ کو مبارک بات دے رہا ہوں اور اب میرا معاملہ ہے تو آپ سے یہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں تک کامیابی یا ناکامیابی کا سلسلہ میرے ساتھ تھا اب میں اس حقیر صحادی ہوں آپ کے مشارہ کا صدر ہوں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مشارہ ناکام ہو تو صدر ناکام اور صدر ناکام ہو تو سننے والے ناکام اللہ آپ کو کامیاب کرے حضرات میں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میں شیئر بھی سناؤں گا اور بہت انشاءاللہ ہوگا لیکن اس وقت میں آپ کو ایک خاص واقعے سے محبتوں کے ساتھ شریک کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہاں میں سے جتنے بھی لوگوں نے ٹی وی والوں نے اکبار والوں نے اکثر یہ پوچھا کہ اس مشارہ کا ذرا سا آپ سنا دے میں نے یہاں اور مشارہوں میں بھی سنایا ہے جب بھی مشارہ صاحب ہندوستان تشریف آئے تھے تو وہ دو شیئر بس پہ مگر چونکہ علیگر والا معاملہ ہے اس لئے میں پہلے ہی بتا دوں کہ جو کچھ میں بھی آپ کو دکھاؤں گا وہ حقیقت کم مشارہ کی ایک طرح سے ٹی وی کی کامرہ ٹرک تھی منظر یہ دکھایا گیا کہ تاج محل ہے اور تاج محل کے سائے میں مشارہ صاحب کھڑے ہیں اور فوجی نہیں بلکہ عاشق لگ رہے ہیں اور وہ جو ہمارے والے عاشق ہیں تو اللہ نے ان کے گھٹنے میں اتنا در دیا ہے جتنا لوگوں کے دل میں در نہیں مطلب ہوگی تشریف لانا ہے یہاں میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ یہ تہہ تھا یہ موجودہ وزیراعظم نے نہیں بلکہ اس سے پہلے جو وزیراعظم ہے وی پی سنگھ صاحب وہ خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں شاعر تو ہر وزیراعظم ہوتا ہے پتہ نہیں آپ کیا ہوتا ہے تو وی پی سنگھ صاحب ایک کتاب شاعر ہیں اور انہوں نے مجھ سے آکے کہا کہ پاکستان سے احمد فراز آگئے ہیں آپ کے جنگ ایڈیٹر محمود شام ازہر جعوید لاہور سے اور بشیر تمتوہی ہو اسی لیے کہ اپنے مہمانوں کو سمالو اور آپ لوگ بھی ابھی دوسری سیرین سے یا فیلائٹ سے مہیت آج میری چلیں گے لیکن تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے آگ بتایا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں وہی لوگ وہاں جائیں گے تو پھر اب پاکستانی مہمان تو آئی گئے ہیں تو یہی دلی میں مشارہ کر لیتے ہیں لال قلعے کے صاحب میں تو ہم نے کہا یہ اور اچھی بات ہے تو مشارہ وہ وہاں ہوا اور وہ والا ان کا حتیل جی کا اور مشارہ صاحب کا مشارہ وہاں ہوا اب یہ ٹی وی نے اس طرح سے دکھایا کہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں اور دونوں گلے ہی ملے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں بیچ میں آ گیا ہوں اور ٹی وی کا یہ کیمرہ برک تھا کہ جیسے دونوں ملنے کو چلے اب میں شیر پڑتا ہوں اب ظاہر ہے کہ وہ تو نہ وہاں مشارہ تھا نہ کچھ تھا تو اللہ کی کا نام تھا شیر اب آپ منظر لکھ دیجئے وہاں کوئی دعات دینے والا نہیں تھا شایر آپ کے اوپر یہ قرض ہے کہ صحیح شیر ہم میں نے پڑھا اور مشارہ کے جو ایڈٹ کرنے والے ہیں پھر منظر سوچیجئے یہ دونوں عاشق مل رہے ہیں اور شائر ان سے ہی کہہ رہا ہے کہ یہ سوچ لو اب آخری سایہ ہے محبت تاج محل ہے میں ریاض سے گزارش ہوگی مشارہ کی کامیابی کے لیے بھی طرح خصورت ختم ہو آپ کی مجھے باقی آواز چاہیے کہ یہ سوچ لو اب آخری سایہ ہے محبت اس در سے اٹھو گے تو کوئی در نہ ملے گا یہ سوچ لو اب آخری سایہ ہے محبت اس در سے اٹھو گے تو کوئی در نہ ملے گا اور دوسرا شیر جمع جا رہا تھا تو انہوں نے وہ کٹنگیوں لگائی کہ جیسے میں ناراض ہو کے جا رہا ہوں کہ محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا دوستو میں آپ جانتے ہیں کہ غزل کے سب شاعر ہیں میں خاص طور پر اس کا احتمام کرتا ہوں کہ غزل صرف کمس کا محبت میں محبت کی سنائی جائے میں ایک شیخ فرض اپنا فرض سمجھ کر کے غیرش کیا پڑتا ہوں اس کے بعد میں مشاعرے کو مشاعرے کی طرح لے چلوں گا اور وہ ہندوستان میں بھی سچ ہے اور پاکستان میں بھی تفصیل نہیں بتاؤں گا چاہے اس کا نام مہا ہندوستان میں ہندو مسلم رائٹ سمجھ لیں اور پاکستان میں جو آپ کو بھی جو ہوتا ہو آپ سمجھیں صرف ایک شیخ سنیں پھر میں اپنی عشقیہ اپنی شاہد سماتا ہوں شیخ ہے کہ لوگ مگر آپ مجھ سے جڑے ہیں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں لوگ دوسرے مسلم رائٹ سب ہو تو آپ کی آواز میں جانے چاہیے تم میں پڑھوں گا کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں بستیاں جلانے میں اب اپنے بشیر بست کی غدل سنی ہے اور جو چاہیں آپ سلوک کریں میں غدل پہنٹا ہوں کہ آگ لہرہ کے چلی ہے اسے آنچل کر دو آگ لہرہ کے چلی ہے اسے آنچل کر دو تم مجھے رات کا جلتا ہوا جنگل کر دو تم مجھے رات کا جلتا ہوا جنگل کر دو چان سا مسرا اکیلا ہے میرے کیندوں پر چان سا مسرا اکیلا ہے میرے strongest فر چھت پہ آ جاؤ میرا شیرہ مکمل کر دو چان سا مسرا اکیلا ہے میرے کیندوں پر چھت پہ آ جاؤ میرا شیئرمکمل کر دو میں تمہیں دل کی سیاست کا ونر د 어쩌ات 2018 اب اسے دھوپ بنا دو مجھے بہدل کر دو میں تمہیں دل کی سیاست کا ہنر دیتا ہوں اب اسے دھوپ بنا دو مجھے بہدل کر دو اپنے آنگن کی اداسی سے ذرا بات کرو نیم کے سوکھے ہوئے پیڑ کو سندل کر دو اور تم مجھے چھوڑ کے جاؤ کہ تم مر جاؤں گا تم مجھے چھوڑ کے جاؤ کہ تم مر جاؤں گا یوں کرو جانے سے پہلے مجھے پاگل کرو اپنے آنگن کی اداسی سے ذرا بات کرو نیم کے سوکھے ہوئے پیڑ کو سندل کر دو تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تم مر جاؤں گا یوں کرو جانے سے پہلے مجھے پاگل کر دو دوستو پہلے مشارع جو ہوتے تھے اس میں شدر مشارع کو خدبہ پڑھنا پڑھتا تھا اگر آج بے پڑھے میں آپ سے یہ ارز کروں کہ غزل کبھی بھی آلمانہ لفظوں سے غزل نہیں بنتی اس پر شرط مجھ پر آئید ہوتی ہے صرف ان لفظوں سے غزل بناوں جو اسپوکن لنگویج ہیں اگر میں شامل کہل کی جا سکتے ہیں اگر غزل بننے بنتی جائے تو آپ میرے مشارع کو ایسا ختم کیجئے گا کہ مجھے معلوم ہو کہ میں اس لائق تھا کہ آپ کی خدمت کروں وہ شاق ہے نہ پھول اگر تدلیاں نہ ہو لفظ نہیں سہارا دیں گے غزل کا اگر لفظ سے غزل بنتی ہے تو شاعر کمزور ہے وہ شاق ہے نہ پھول اگر تدلیاں نہ ہو وہ گھر بھی کوئی گھر ہے جہاں بچیاں نہ ہو وہ شاق ہے نہ پھول اگر تدلیاں نہ ہو یہ حق ہو رہا کہ میں اس مجھ میں ایک سامنے پڑھا ہوں جو بے زبانی کو غزل کہتا ہے وہ شاق ہے نہ پھول اگر تدلیاں نہ ہو وہ گھر بھی کوئی گھر ہے جہاں بچیاں نہ ہو پلکوں سے آسموں کی مہکانی چاہیے خالی ہے آسمان اگر بدلیاں نہ ہو پلکوں سے آسموں کی مہکانی چاہیے خالی ہے آسمان اگر بدلیاں نہ ہو دشمن کو بھی خدا کبھی ایسا مکا نہ دے تازہ ہوا کی جس میں کہیں کھڑکیاں نہ ہو دشمن کو بھی خدا کبھی ایسا مکا نہ دے تازہ ہوا کی جس میں کہیں کھڑکیاں نہ ہو میں پوچھتا ہوں میری گلی میں وہ آئے کیوں جس ڈاکیے کے پاس تیری چٹھیاں نہ ہو میں پوچھتا ہوں میری گلی میں وہ آئے کیوں جس ڈاکیے کے پاس تیری چٹھیاں نہ ہو دوستو آپ سن رہے ہیں بدل سناوں آگ لہرہ کے چلی سنائی چکا وہ شاکھ ہے نمفوری بھی پڑھ چکا اب ایک غزل پڑھنا چاہتا ہوں دھوپ میں پڑھوں گا غروب پڑھوں گا لیکن دروازے تو کھولنوں دے لیں دھوپ کے پار ستاروں کے نگر لگتا ہے اس پہاڑی کے مجھے چاند کا دھر لگتا ہے پڑھتا جاتا ہوں جہاں میں رکھتا ہوں تو سمجھے بھو خدا پہلے میرا امدیان ہے اور پھر دوسرے آپ کا بھی تھوڑا سوا دونوں ہوشیار ہو جائے ہیں میں بھی ہوشیار ہو رہا ہوں دھوپ کے پار ستاروں کا نگر لگتا ہے چاند مہراب پہ سوئی ہوئی ایک آیت ہے چاند مہراب پہ سوئی ہوئی ایک آیت ہے بے وضو آنکھیں ہیں پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے چاند مہراب پہ سوئی ہوئی ایک آیت ہے بے وضو آنکھیں ہیں پڑھتے ہوئے ڈر لگتا ہے میں تیرے ساتھ ستاروں سے گزر سکتا ہوں کتنا آسان محبت کا سفر لگتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی سانپ چھپا بیٹھا ہو پھول سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈر لگتا ہے ایسا لگتا ہے کوئی سانپ چھپا بیٹھا ہو پھول سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈر لگتا ہے زندگی تُو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین زندگی تُو نے مجھے قبر سے کم دی ہے زمین پاں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے میری خوشی میں شریک ہو رہا ہے میں صرف شیئر نہیں پڑھ رہا ہوں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ مشاہرے کا آخری شیئر شاہر شیئر پڑھ رہا ہے اور اگر کوئی فرشتہ آئے تو یہ دیکھیں کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے پھول کے اوپر صرف شبنم گر رہی ہے رات آنکھوں نے ڈھلی پلکوں پہ جگنوں آئے ہم ہواوں کی طرح جا کے اسے چھو آئے ہم ہواوں کی طرح جا کے اسے چھو آئے بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک کوئی خوشبوں میں لگاؤں تیری خوشبوں آئے بس گئی ہے میرے احساس میں یہ کیسی مہک کوئی خوشبوں میں لگاؤں تیری خوشبوں آئے اس نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا مدتوں بعد میری آنکھوں میں آنسو آئے اس نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا مدتوں بعد میری آنکھوں میں آنسو آئے میرا آئینہ بھی اب میری طرح پاگل ہے آئینہ دیکھنے جاؤں تو نظر تو آئے اس کی آنکھیں مجھے میرہ کا بھجل لگتی ہیں اس کی آنکھیں مجھے میرہ کا بھجل لگتی ہیں پلکیں جھپکائے تو لوبان کی خوشبوں ہے اس کی آنکھیں مجھے میرہ کا بھجل لگتی ہیں اس پلکیں جھپکائے تو لوبان کی خوشبوں ہے